موسیقی 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 اور اسی کے ساتھ میں اس میں یہ بیسن ڈال رہی ہوں پورا اور اسی کے ساتھ میں یہ چار پیاز یہ ایک پیاز ہے جس کے چار ٹکڑے میں نے کر دیئے تھے یہ میں نے اس میں ڈالی ہے اور جو مسالہ اس میں چاہے گا وہ آپ دیکھنے یہ دو ٹی سپون بھر کے حلتی ہے تین ٹی سپون پسی مرچے ہیں اور نمک ہے حضب زائقہ تقریبا میں نے ایک ٹی سپون بھر کے رمک لیا ہے یہ بھی اس میں جائے گا اور لہسنہ درگ بھی ڈالتا ہے اس میں لیکن میں اس لینے ڈال رہی کہ میں کڑی جو بنا رہی ہوں وہ گوشت کی بنا رہی ہوں بیف کی کڑی بنا رہی ہوں میں کڑی میں بہت طرح کی ورائیٹی آتی ہیں یہ سبجیوں کی بھی بنتی ہے سادی بھی بنتی ہے اور بیف کے ساتھ بنتی ہے آپ اسے کوفتہ کڑی بھی بنا سکتے ہیں مٹن میں بھی بنا سکتے ہیں اور جس طرح چاہے آپ بنا سکتے ہیں لیکن میں یہ بیف میں بنا رہی ہوں تو بیف میں لہسنہ درگ جائے گا اور دوسرے مسالے جب وہ میں رکھوں گی تو بتاؤں گی تو فیلال یہ سمپل طریقے سے پانی ڈال کے میں اس کو گرینڈ کر لوں گی پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں دیکھیں میرا یہ پس چکا ہے اور میں نے اس کو کڑائی میں ڈال دیا میں نے اس میں پانی ڈال دیا تھا اور بھر کے اب میں ایک جگ ہی تقریباً اس میں پانی اور ڈالوں گی دیکھیں میں نے یہ ایک جگ پانی اس میں اور ڈال دیا تقریباً یہ دو دعی ملا کے یہ دو سے دھائی لٹر کے قریب ہو گیا ہوگا میں نے تقریباً ڈیڑ لٹر کے قریب اس میں پانی ڈالا ہے اور اس میں میں نے کشنی ڈالنا یہ میں نے اس میں کڑی پتر ڈال دیا کیونکہ اس کے خوشبو بہت مزیقی لگتی اب ہم اسے چولے پر چڑھا رہے ہیں اور پیاز بھی میں نے اسی میں پیس لی تھی اب دیکھیں یہ گوشت میں چڑھا رہی ہوں یہ میں نے ہاف کے جی پورا گوشت لیا ہے اس میں بہت کم ہڈی ہے اور یہ بہت اچھا نارمل گوشت ہے اس میں میں نے یہ نمک خص بزائی کا آدھی ٹیسپون خلدی دو ٹیسپون دھنیا اور تقریباً دیر سے دو ٹیسپون ہی میں نے کشنی ڈال دی ہیں اس میں اور یہ ایک درمیانے سائز کی پیاز میں نے اس میں ڈالی ہے اور یہ تین ٹیسپون تھے جو میں نے اس کے لیے لیے ہیں اور کیونکہ یہ تو کھوکر میں گوشت گلے گا تو یہ سب چیزیں گھل کے گل جائیں گی تو یہ بھی میں اس میں ڈال رہی ہوں اور ایک ٹیسپون بھر کے ہم اس میں لہسان درک ڈالیں گے اور ہم اس میں پانی اور آئل ڈال کے اس کو یہ دیکھیں میں نے لہسان درک ایک ٹیسپون بھر کے ڈالا بلکہ میں تھوڑا سا زیادہ ڈال دیتی ہوں کیونکہ یہ کھڑی میں جائے گا اب ہم اس میں پانی ڈال کے آئل ڈال کے اس کو ہم چھولے پر رکھ دیں گے گلنے کے لیے ٹھیک ہے پھر آگے کا پروسیجر بتاتے ہیں جو دیکھیں میں نے اس میں ایک کپ پانی ڈالا ہے ایک گلاس اور اب میں اس میں تیل ڈال کے اس کو کھوکر کا ڈھکان بن کر کے اس کو گلنے کے لیے رکھوں گی اور یہ تقریباً ایک کپ ایک گلاس پانی بہت ہے آپ لوگ اپنے گوشت کو اپنے سادو میرا گوشت چڑھاوا ہے اور میری کڑی میں وائل آ رہے ہیں اور میں نے اس کو دم سے رکھ دیا ہے دم سے ذرا سا تیز چھولا رکھ دیا ہے اور اب یہ میں کچھن کا کام ممٹا رہی ہوں پکڑوں کا سامان پیار کر رہی ہوں یہ میں نے تقریباً ٹھائی کپ کے قریب میں نے بیشن لیا ہے کیونکہ میں اس میں سے نکالوں گی بھی چائے کے ساتھ کھاتے ہیں میرے گھر میں شوق سے کھائے جاتے ہیں اب اس میں جو مسالہ جائیں گے یہ میں نے تقریباً ڈیر ٹی سپون کٹی مرچے لیے ہلدی لیے آدھی ٹی سپون نمکھ ہسپ زائقہ ہے ایک ٹی سپون بھر کے سابت دھنیا ہے کٹاوا ایک ہی ٹی سپون بھر کے زیرہ ہے اور یہ میں نے اس میں ڈال دیا یہ دیکھیں یہ میں نے ایک آلو قدو کش کر لیا تھا یہ دو میں نے بڑی پیاز ہیں جو میں نے چار خانوالی کٹنی ہے اور یہ ہری مرچے ہیں چھے عدد اور یہ ہر دھنیا ہے تھوڑا سا تھوڑا سا پڑینا ہے یہ دی اس میں جائے گا آلو میں اس لیے ڈال رہی ہوں کہ آلو سے یہ اندر سے سوفٹ بنیں گے اور اس میں میں سوڈے کا استعمال ابھی نہیں کر رہی لیکن جب میں فرائی کرنے کھڑی ہوں گی تب ہم اس میں سوڈے ڈالیں گے اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر کے اس کا بیٹر بنا لیں گے تو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں بلکہ میں تھوڑا سا پانی بھی ڈال کے آپ کو دکھا دوں کہ اس کا بیٹر تھوڑا سا ہم نے تھک بنانا ہے کیونکہ یہ اپنا بھی چیزے پانی تھوڑیں گی پیاس کا بھی پانی نکلے گا ایسا نہ کہ ہمارا بیشن بہت پتلا ہو جائے تو میں اس کو اسی طریقے سے گھول کر پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں میرا پیسن میں نے اس کی تھکنے سے تین ہی رکھنی ہے اور جب ہم تلنے کھڑے ہوں گے تب ہم دیکھیں گے کہ ہم نے اس میں پانی ملا رہا ہے کہ نہیں لیکن یہ بالکل صحیح ہے سوڑا ہم اسی بار ڈالیں گے اور یہ میرا پیسن پھر چکا ہے اب میں اسے تیار کر کے رکھ رہی ہوں دیکھیں یہ ماشاءاللہ میرا پیسن ریڈی ہے اب میں جب اس کو تلوں گی تو میں اس میں تقریباً دو چھٹکی کے قریب سوڑا ملا کے میکس کر کے پھر میں اس کو یہ میں کانٹا اسی میں رکھ رہی ہوں پھر میں اس کو ڈکن لگا کے رکھ رہی ہوں پھر ہم اس کے پکوڑے فرائی کریں گے اب میرا یہ سٹیپ بھی ریڈی ہو گیا ہے تو میں پھر آپ کو دکھاتی ہوں دوبارہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ میرا پیسن بلکل بھون چکا ہے اب میں اس کو اب میں اور مزے کی ہو جائے گی کیونکہ اس میں ٹوانٹرہ میں نے ڈالے ہیں دیکھیں میں نے اور جو باقی ہے وہ بھی میں سارا اس میں پلٹتی ہوں پھر دکھاتی میکس کر کے آپ کو یہ دیکھیں میں نے یہ گوشت اس میں ایٹ کر دیا ہے اور ابھی یہ ایک گھنٹہ تقریباً اس کے ساتھ بھی گلے گا تو جو بھی تار ہے گوشت کا وہ اور اوپر آ جائے گا یہ میں نے جو گوشت ہے یہ ڈال دیا اب اس میں اور اس کا ٹیسٹ ٹیویلپ ہو جائے گا پھر ہم پکوڑے جب تلیں گے تب اس میں اس کا ٹیسٹ اور بڑھ جائے گا میں دکھاتی ہوں پھر دیکھیں میں پھر حاضر ہوں میں نے کڑی کو تقریباً دو گھنٹے ہو گئے بنتے ہوئے تو وہ ریڈی ہو کے قریب ہے اب میں نے پکوڑوں کا آئل رکھ دیا ہے یہ میں نے ایک چھوٹی سی پیاس کارٹی تھی پکار کے لیے یہ بڑے والے چھے کے قریب جیوے لحسن کے ہیں یہ چھوٹی سی لال مرچے ہیں آٹھ دس ہوں گی یہ ایک چمچی بھر کے زیرہ ہے یہ چار ہری مرچے بیچ میں سے میں نے چیرہ لگا دیا یہ کڑی پتہ ہے اور یہ بیسن دیکھیں میرا بہت اچھا ماشاءاللہ ہو گیا تھا اب میں اس میں یہ تھوڑا سا بیکنگ پورٹر ڈال رہی ہوں تاکہ اس سے تھوڑا سے تقریباً میں نے دو چھٹکی کے قریب ڈالا ہے زیادہ نہیں ڈالا دیکھیں دو چھٹکی ہوگا میں نے انداز سے اپنی چھٹکیوں سے ڈالا ہے تو یہ میرا ڈال کے میں اس کو مکس کرتی ہوں پھر میں پکوڑے تلکی ہوں تو دکھاتے ہوں آپ کو یہ دیکھیں میں نے پکوڑے ڈالے ہیں میں نے چولا رکھا تو وہ تھوڑا تیز ہو گیا تھا تو میں نے چولا سوچ سے ابن کر کے تھنڈا کرا اور نارمل پھر میں نے پکوڑے ڈالے ہیں اب آپ دیکھ رہے ہیں میرے پکوڑے کتے فلفی اور پھول رہے ہیں اب میں اس کو چولے کی ہٹ اب میں جا کے کیونکہ وہ تیز مجھ سے گرم ہو گیا تھا تو میں نے آج میریم کر دی اور اب میری پکوڑے تل رہی ہوں اور آپ میری کڑی کی شکل بھی جاہیں تو دیکھ سکتے ہیں وہاں سے آپ کو نظر آرہی ہوگی دونوں چیزیں کڑی کے اوپر تار آگیا ہے اور یہ بہت زبدس اس کی شکل ریڈی ہوئی ہے اب یہ پکوڑے میں ڈال کے اسی میں تل تل کے ڈالتی رہوں گی تو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں ایک دفعہ میں آپ کو اپنی کڑی کی شکل دکھا دوں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کڑی کی شکل سارا جو میں نے سالن میں جو آئل ڈالا تھا وہ سارا کناروں پر آگیا ہے اور ابھی اس میں بھگار بھی لگے گا تو پھر میں آپ کو اور دکھاتی ہوں اب آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پکوڑوں کا کلر چینج ہو رہا ہے اور خود اچھے سے فرائی ہو رہے ہیں اب میں اس کا نیشن میں جب میں دیکھوں گی کہ ان کا لائٹ گولڈن کلر آگیا ہے تو میں ان کو سب کو اتار کے اور کڑی میں ڈالتی چلی جاؤں گی اور تقریباً دو منٹ ان کو اور لگیں گے تھوڑا سا کلر ان کا تھوڑا سا اور ڈارک ہو جائے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں سارے میں اسی طریقے سے تل کے ڈالوں گی تو دکھانا مقصد تھا میرا دیکھیں میں یہ پکوڑوں اتارتی جارہیں اور میں یہ ڈائریکٹ کڑی میں ڈال رہی ہوں اور دکھتی ہے اس میں میں یہ آئیل ڈال رہی ہوں اور اس میں کیونکہ میں نے اس میں بھی آئیل ڈالا تھا تیل گوش میں اب میں اس میں بھگار ڈال کے دکھاتی ہوں اس کو دیکھیں میں نے تقریباً تقریباً ساری چیز ہمیں ایک ساتھ ہی ڈال دوں گی کیونکہ ہم نے ان کو گولڈن کرنا ہے اور آئیل میں نورمل لیا ہے کیونکہ سالن میں بھی تھا اب یہ ساری چیزیں بھگار ریڈی ہو رہا ہے اور کڑی کی شکل بھی آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس میں بتا دوں میں اس میں زیرہ بھون کے رکھا تھا وہ ڈالا ہے ایک چمچی بھر کے تھوڑا سا آدھی چمچی گرم مسالہ ڈالا ہے اور میں اس میں ہر دھنیا ڈالا ہے ٹھیک ہے کیونکہ اس میں گوش بھی شامل ہے اب میں اس کو دم پہ رکھوں گی بھگار کے ساتھ پھر میں آپ ریش آؤٹ کر دکھاتی ہوں بھگار میرا دیکھیں ریڈی ہو رہا ہے یہ میں نے سب ڈال دیا پیاس کا کلر جب لائٹ ہو جائے گا اور میں دیکھوں گی بھگار ریڈی ہو گیا ہے تو میں پھر اس میں بھگار ڈال کے پھر آپ کو ریش آؤٹ کر دکھاتی یہ دیکھیں میری گھڑی حاضر ہے میں اس میں بھگار لگایا جب میں بھگار براؤن لائٹ ہو گیا تو میں ایک چمچی آئل میں کٹیوی میرچے ڈال دی اور یہ کٹیوی میرچے بھی گوشت کی بھوٹیاں ہیں یہ رکھا ہوا اور یہ پکوڑا آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا سوفٹ ہے اور بہت اچھے سے گلاوہ ہے اور اندر سے بہت سوفٹ ہے ہارٹ پکوڑے نہیں اس کے میری ریسیپی حاضر ہے کڑی گوشت کی میری ریسیپی اچھی لگ لائک کریں شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں جو جو مجھے جہاں جہاں دیکھ رہے سب کو میرا پیار بھار سلام میں آپ سے چاہتی ہوں پھر آزر ہوں گی ایک مزیدار سی ریسیپی کے ساتھ تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ